ایک زمانہ تھا ایک درخت کو لوگ پوجھنے لگے تو وہاں ایک صوفی تھا عبادت گزار تھا شب زندہ دار تھا اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوجھ رہے ہیں تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی توحید کی غیرت ہوتی ہے وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا وہ درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوجھ رہے ہیں ہاتھ میں کل ہارا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لئے نکلا راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا اور شیطان نے راستہ روکا اس نے پٹھ کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا اس کے بڑے مکرو فریب اور دجل و تلبیسات ہیں اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں تحجد گزار ہیں شب زندہ دار ہیں آپ درخت کو کاٹیں گے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا اور صویرے شام لڑائی ہی لڑائی آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے آپ کی قبر اپنی ہے ان کی قبر اپنی ہے آپ چھوڑیے ان کو اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مسلح اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جائے کرے گا آپ کو تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زہد صاحب واپس آگئے نماز پڑی مسلح اٹھایا درہم ملا بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے واقعی مجھے کیا لگی تمہیں غیر سے کیا تم اپنی نہ بیڑو تم اپنی قبر میں جانا ہے جائیں وہ بھاڑ میں مجھے کیا لگے مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے نمازیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد مسلح اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے ایک دن مسلح اٹھایا تو کوئی درہم نے نکلا پھر دوبارہ کلہارا اٹھایا اٹھا رستے میں پھر شیطان نے کھڑا تھا کہا کدھر جا رہے ہو کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹھک کے زمین پہ مارا تھا یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا شیطان نے پٹھک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا وہ زاہد سا پریشان ہو گئے شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہو اور تم کمزور ہو لیکن اب تم نے پٹھک کے مجھے زمین پہ مارا تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو تو جب عمل میں خلوس نہیں رہتا تو پھر عمل عمل نہیں رہتا عمل میں قوت نہیں رہتی پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ وہ جذب اندروں باقی نہیں نماز روزہ حج زکاة سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے لا یبک من الاسلام الا اسمہ ولا یبک من القرآن الا رسمہ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے رسم ہوتا ہے قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا اس لیے کہ رسم ادا رہی ہو رہی تو ہوتی ہے جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا جب قرآن قرآن کے طور پر پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے دنیا کی اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی ہیں ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان ایک شاعر ہوا ہے تابش اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے دکھ جیل لیتی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برطن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولاد کے لیے کتنے دکھ جیلتی ہیں کتنی تکلیفیں جیلتی ہیں ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا ہے تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں پھولے نہیں سماتی ماں کو باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں گے اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا علم کیا ہے تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے میں تیرا خالق لگتا ہوں ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے پتر اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی آجا پلٹ کے زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی آجا زمانے کی دھوپ تجھے جلا دے گی مالک بھی کہتا ہے اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب لگتا ہوں میں تیرا خالق لگتا ہوں آجا پلٹ کے اللہ زی خالقہ کا فسوہ کا فعدلک فی ایسورت ماشا آرکبک تجھے سورت دی تجھے چمکتی آنکھیں دی تجھے روشن چہرہ دیا تجھے بھولنے والی زبان دی تجھے سننے والے کان دیئے تجھے کیا کچھ نہیں دیا اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے آجا شیطان کے ہتھے چڑ گیا شیطان تجھے جہنم کے گڑے میں پھینکے گا جا کے آجا پلٹ کے میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے جنت میں باغ ہیں وہاں دودھ کی نہریں ہیں شراب مصفہ کی نہریں ہیں وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے آجا جنت میں آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا صاحبو بہت وقت گزار چونکہ تھوڑا وقت باقی ہے آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں جانا تو ہے ہی آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کا لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دی جائیں گی اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا ناک میں روی ٹھونس دی جائے گی وہ لمحے ہوں گے جب غصال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے تو یہ کیب ہی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو وہ لمحے آنے والے ہیں وہ گھڑی آنے والے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے آج میرے پاس بھی وقت ہے آج آپ کے پاس بھی وقت ہے آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن سکتا ہے کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں بیٹھ ہی رہنا ہے ہم نے ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی یہ پلازہ بنانا ہے یہ مارکٹ خریدنی ہے اتنی جائدادیں اور زمینیں لینی ہے یہ 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 راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا وہ جو تُو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھیں گے وہ تجھے اپنے ہاتھ سے خسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگے ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے جاندیواری ڈراؤنا بڑھےوں تے ہاتھنا لاندے ڈر دے جنہ لئی تُو پاپ کمائے اج کتے نہیں تیرے کر دے وہ کہاں چلے گئے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کاتے قیامت کے دن بندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا صدقہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن کہا جائے گا نہیں تجھے بڑا موقع دیا تیرے پاس مسلح آئے تیرے پاس عالم آئے تیرے پاس کتابیں نازل ہوئی نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے تیرے سامنے جنازے اٹھے روز ڈوبتا سورج تجھے کچھ بتاتا تھا لیکن تُو نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی اور زندگی آوارگی میں گزاری آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے آمال کی سزا کاٹنی ہے پھر پشتانے سے بہتر نہیں کہ آج پشتالے اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی رہا پہ لے آئیں آج موقع ہے آج فرصت ہے آج سا بھی نے کھلے راوی نے انج ٹوکنو کھڑے ٹکڑے نہیں ٹرپمے تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکڑے نہیں آج وقت ہے آج فرصت ہے اس فرصت کو غنیمت سمجھئے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھٹ پہ لگا دیئے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہل انسان ماغر رکا برب کل کریم او بھاگے ہو انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑائی کریم ہے آجا آجا تُو نے پھر بھی تو آ نہیں ہے پھر جو مو چھپا کے آتا پھرے گا کھلے مو آجا پھر لوگ جو اٹھا کے لے آئیں گے اپنے قدموں سے چل کے آجا اس کی رحمتیں تیرے اوپر برسنا چاہتی ہیں آجا پلٹ کے آق کے ہر 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 گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر آفاق کے ہر 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 گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں